حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر رکھی گئی ہے اس گواہی پر کے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور نماز قائم کرنے پر اور زکاة دینے پر اور بیت اللہ کا حج کرنے پر اور رمضان کے روزے رکھنے پر اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے